اسلام علیکم آپ ملحظہ فرما رہے ہیں ٹیک ٹو گرو کی اگلی ویڈیو اور میں ہوں طالب نکوی ایڈوکیٹ ناظرین یہ سمال یوٹیوبرز یا جنہوں نے یوٹیوبرز ویشو کیا ہی ہے یا کرنے والے یہ ان کے لیے ہے آج ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو بتائیں گے ٹائٹل ڈسکرپشن اور ٹیگز کے بارے میں میں نے اپنی تھامنیل پہ آج لکھا ہے کہ باتوں باتوں میں اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ میں روایتی طور پر ساتھ اپنے سامنے لیپ ٹاپ رکھ کے اور ایک ایک چیز آپ کو انچی بھی چیز نہیں سمجھاؤں گا کیونکہ میں نے خود بھی نہیں سمجھے سچی بات کروں گا بلکل جھوٹ نہیں جھوٹ کی امیزش نہیں ہوگی تو مرناظرین میں یہ بتا رہا تھا کہ باتوں باتوں میں ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ وائٹی سٹوڈیو بنا دیں گے جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا اس کے بعد آپ کا سٹیج آ جاتی ہے ٹائٹل کی اور میں نے جو پہلی ویڈیو کی تھی مجھے یاد ہے اس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے سو ورز تک محدود رہنا ہے یعنی سو الفاظ میں اپنے اپنا مدہ سو انگریزی الفاظ میں بیان کرنا ہے ضروری نہیں کہ آپ اس میں انگریزی ہی لکھیں آپ اردو لکھ سکتے ہیں لیکن کریکٹرز ٹوٹل جو ہیں وہ ہندرڈ ہونے چاہیے اور اس میں آپ کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو تعلق جو بنتا ہے اور ہاں ایک اور بات میری جو ویڈیو ہے یہ اس قسم کی ہوگی کہ اس میں کم پڑھا لکھا بندہ وہ بھی یہ سمجھ سکے گا یعنی ابھی اگر میں کوئی انگریزی کا کوئی کنسپٹ یوز کروں گا تو میں پریفریبلی اس میں اردو بھی ترجیحن ضرور دوں گا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سو الفاظ پر مشتمل یہ ہوتا ہے سو سے تجاوز کر دیں تو پھر یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ٹائٹل لکھ کے آپ سیو سا سا سیو کرتے ہیں سیو کو آپ نے سیو پریس کیا اور لیجئے آپ کا ٹائٹل تیار ہو گیا ٹائٹل میں ریلیونسی یعنی تعلق ہونا چاہیے موضوع سے موضوع کے مناسب سے ہونا چاہیے اور اس میں آپ کا نام ضرور ہونا چاہیے ٹائٹل کے بوٹم میں یا آپ ہیش ٹیک بھی ایک دو دے سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ گیپ دے کہ آپ ہیش لگائیں اور پھر جو لکھنا چاہتے ہیں ویڈاؤڈ گیپ یعنی کوئی سپیس دیئے بغیر فاصلہ دیئے بغیر وہ آپ لکھیں ان طالب نقوی اگر لکھنا ہیں تو طالب اور نقوی کے درمیان میں کوئی بھی گیپ نہیں ہوگا کوئی فاصلہ نہیں ہوگا کوئی ویتھ نہیں ہوگئی ٹائٹل تو یہ تو ہو گیا آپ کا ٹائٹل کا معاملہ اس کے بعد اگلی چیز جو ہوتی ہے وہ ڈسکرپشن ہے اس میں آپ نسبتاً آزاد ہوتے ہیں اس میں آپ کے پاس سو الفاظ کی وہ مجبوری نہیں ہے بلکہ آپ جتنا جی چاہیں اس میں سب سے پہلے تو آپ نے اپنے ٹائٹل کا نام لکھنا ہے اور ہاں ٹائٹل کا نام جو ہے وہ پریفریبلی یا ترجیحن دو تین الفاظ پر مشتمل ہوگا کوشش کیجئے دو الفاظ یا تین الفاظ اس پر مشتمل ہونا چاہیے اور پھر سرچ کریں آپ یوٹیوب کے سرچ پر جا کے آپ سرچ کریں اس نام کا کوئی اور تو نہیں وہ نام لکھیں جو آپ نے اپنے ذہن میں سوچا ہے اسے لکھ کے آپ سرچ پر لگائیں اگر تو یہ کسی بہت بڑے یوٹیوبرز ہیں ان کا یہ ٹائٹل ہے تو پھر آپ یوز نہ کریں کیونکہ آپ کا جو چینل ہے وہ بہت نیچے آ جائے گا لیکن اگر یہ نام جیسا کہ میرے کیس میں ہوا ہے کہ جو میں نے ٹیک ٹو گرو کیا تو اس میں کوئی مجھے نام خاص نظر نہیں آیا اور میرا چینل جو ہے وہ فوری طور پر میرا یہ نام کی ورڈ جو ہے نا وہ آ گیا آ گیا تو یہ چیزیں احتیاط کرنے والی ہوتی ہیں تو اس کے بعد پھر آپ ڈسکرپشن میں اپنا نہیں لکھیں گے اور پھر ڈسکرپشن میں آپ یہ لکھیں گے کہ دس ویڈیو is about فلاں فلاں جو بھی ٹاپک ہے وہ انگریزی میں آپ لکھیں تو زیادہ بہتر ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے فل سٹاپ نہیں دینا اور بڑے لفظوں میں نہیں لکھنا بڑے حرفوں میں نہیں لکھنا capital letters میں نہیں لکھنا بلکہ آپ نے اسے پہلا ہر لفظ کا پہلا حرف جو ہے وہ تو ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ alive لکھ رہے ہیں تو اے بڑا ہو ٹھیک ہے نا اگر آپ یہ لکھ رہے ہیں play store لکھ رہے ہیں تو پی بڑا ہو اور store کا ایس بڑا ہو اور اس طرح آپ نے اپنا وہ مکمل کر دینا ہے اور آپ کی جو play list ہے یا آپ کی ویڈیو لنکس ہے وہ آپ نے ضرور یہاں دے رہے ہیں تاکہ ناظرین جب description کا دورہ کریں تو وہ آپ کے یہ دی دیکھ سکیں یہ description کا معاملہ ہو گیا تمام اب آپ نیچے جائیں گے اور تو آپ کو tag نظر آئے گا tags میں tags کا حصول یہ ہے کہ یہ ایک ایک فکرے پر مشتمل ہوتا ہے وہ فکرہ آپ الہدہ الہدہ بھی کر سکتے ہیں اور hashtag کی صورت میں بغیر فاصلہ دیئے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اس میں پہلے تو آپ لکھیں گے کہ جیسے اگر آپ کھانے پکانے کا چیلنم بڑا رہے ہیں تو آپ یہ لکھیں کہ how to cook فلاں یا یہ آپ نے لکھ لیا how to cook فلاں اور اس کے بعد آپ لکھ لیں نا the way to cook فلاں یعنی آپ نے ایک لفظ کو گھما پھرا کے ایک فکرے کو مختلف کر کے دیکھنا ہے ڈوپلیکیٹ نہ ہو جب ڈوپلیکیٹ ہوگا تو آپ کی یہ save نہیں ہوگی آپ اسے فکرے لکھتے جائیں اور ساتھ کومہ ڈالتے جائیں درمیان میں کوئی فلسٹاپ نہیں جب آپ فکرہ مکمل کر لیں اس پر کومہ ڈالیں اسی طرح اگر hashtag دیکھنا ہے آپ نے اپنا نام فلاں hashtag پہلے gap دیں پھر hashtag کریں اس کے بعد hashtag مکمل کر لیں تو کومہ ڈال دیں اگلی لہین آپ کے لئے کھول جائیں اس طرح آپ نے اپنا tag مکمل کرنا ہے اب آپ کے tags بھی مکمل ہو گئے اب آپ نے چونکہ یہ unlist پہ لگایا ہوا تھا save آپ نے یہ اس میں public نہیں کرنا public آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ اسے public کرنا چاہتے ہیں یا schedule دیتے ہیں schedule کا طریقہ ہم بات میں بتائیں گے کیونکہ یہ کچھ زیادہ بوجھر ہو جائے گا آپ کے لئے تو یہ ہے سلسلہ ہم اتنا ہی بتاتے ہیں اور very quickly تھوڑا سا سب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ subscription آپ کا پہلا target یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سو سبسکرائبرز اکٹھے کریں جتنی جلدی آپ سو سبسکرائبرز اکٹھے کریں گے یوٹیوب اور آپ کا ہلکا سا تعلق پیدا ہو جائے گا وہ آپ سے thumbnail کا تغازہ کرے گا تو اس طرح slowly and gradually آپ کو بتائیں slow and steady wins the race انشاءاللہ اللہ بہتری پیدا کرے گا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو like ضرور کیجئے شیئر کیجئے اور اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھیں اور دیکھتے رہیے tech to grow اللہ حافظ